موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم اللہ رسولہ الكریم امم آباد کچھ لوگ اللہ کی زمین پر اس قدر اکڑ کے چلتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ زمین کو پھار دیں گے یا آسمان کی بلندیوں کو چھولیں گے انسان کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے کتنی شہرت وہ حاصل کیوں نہ کر لے عصر و رسوخ کا مالک کیوں نہ ہو جائے لیکن انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلے قبر و غرور کا مظاہرہ کرے اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھے اور دوسروں پر اپنی برتری جتائے بہت سخت تیور اختیار کیا ہے اللہ جللہ شانہو نے وارننگ دی ہے ایسے لوگوں کو ذرا سنیے یہ وارننگ قرآن کی زبانی اللہ جللہ شانہو فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین میں اکڑ کر مت چلو تن کر مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولَا اس لیے کہ اس اکڑ سے تم زمین کو پھار نہیں سکتے اور نہیں تم پہاڑوں کی بلندی کو چھو سکتے تم حقیر ہو تو حقیر ہی رہو گے تم پہاڑ کی بلندی کو نہیں چھو سکتے اب آدمی سوچ سکتا ہے کہ بھی میرے پاس طاقت ہے میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے اچھے جوڑے ہیں اچھی گاڑی ہے پاور ہے طاقت ہے تو میں نہیں اکڑوں گا تو کون اکڑے گا ایک آدمی کا حشر سنیے حدیث کی زبان میں جو ایسے ہی اپنے جوڑے پہ ناز کرتا ہوا اپنے خوبصورت بالوں پہ اتراتا ہوا زمین پہ چل رہا تھا اس کا انجام کیا ہوا اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین اما رجلن یمشی فی حلتن تُعجبه نفسه ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا خوبصورت جوڑا پہن کر کے اتراتا ہوا مرجلن جمتہو اور اپنے بالوں کو جھاڑ کر کے سمار کر کے اتراتے ہوئے چل رہا تھا اِذْ خَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضِ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا فَهُوَ يَتَجَلْ جَلُ فِيهَا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ قیامت تک زمین میں یوں ہی دھستا رہے گا اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اسے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے کتنے لوگ اپنے کپڑوں اپنے اِذار کو لٹکاتے ہوئے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے تکبر کے ساتھ چل رہے ہیں ان کا انجام ذرا دیکھ لیجئے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر سے اپنے کپڑے کو اِذار کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا چلتا ہے اللہ جللہ شان ہوں قیامت کے دن اس کی طرف دیکھیں گے نہیں نظر رحمت نہیں کریں گے لیکن اگر کسی کے پاس اچھا جوڑا ہے اچھا کھانے کو ہے اچھی سواری ہے اچھی گاڑی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے ایک آدمی کو پسند ہے اچھا پہننا اچھا کھانا اچھی گاڑی سے چلنا اچھے جوتے پہننا اچھے بال رکھنا لیکن اس کے دل میں خاکساری ہے توازو ہے وہ اکڑ کے نہیں چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہی سوال صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا اس کے جوتے اچھے ہوں صحابہ کو یہ شبہ ہوا کہیں یہ بھی تو تکبر نہیں ہے یہ بھی اترانہ تو نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تکبر کیا ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تو ہم اترا کے نہ چلیں لوگوں کو حقیر نہ جانیں لوگوں پر اپنی تعلی اور برتری ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں اللہ کی زمین پر خاکساری سے چلیں اچھا کھائیں اچھا پیائیں اللہ کے شکر گزار بن کے رہیں تو اللہ ہمیں اکڑنے سے بچائے تکبر سے بچائے فخر و غرور اور مباحث سے بچائے اور ہمارے دلوں میں خاکساری توازو پیدا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں